خوش آمدید ہے آپ سب کا اور ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کرنے والے کیسے ہماری سٹوڈنٹس جو ہماری سکول میں انرولڈ ہیں فرام پرائیمری ٹو سینر سیکنڈری آول وہ ایلمس پورٹل میں کیسے لاغ ان کریں اور جو بھی ان کے ٹیچرز نے وہاں پہ میٹیریل ویڈیو آڈیو یا ڈاکیمنٹس اپلوڈ کی ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اپلوڈ کیسے کر سکتے ہیں آپ سب سے یہی بزارش رہے گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام بچوں تک پہنچائیں تاکہ ہر ایک بچہ جو ہماری سکول میں انرولڈ ہے وہ ایلمس لاغ ان پروسس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے اگر آپ نے امیتہ کس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دے گئے ریڈ کر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کے پاس ہمیشہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹکیشن آتی رہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی ہماری سٹوڈنٹ جو ہماری سکول میں انرولڈ ہے کسی بھی کلاس میں پرام ایلمنٹری ٹویلتھ کلاس کیسے وہ اس ایلمس پورٹل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے فون میں کروم براؤزر دوننا ہوگا پہ لے دیکھیں یہاں پہ کروم براؤزر ہے اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا یہ جو اوپر رائٹ سیڈ میں تین ڈاٹ سے اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ اس کو میں نے ہائلائٹ کر دیا ریڈ کلر سے یہاں پہ بٹن نیچے آ رہا ہے ڈیسک ٹاپ سائٹ یہاں پہ دیکھیں کمپیوٹر کی یہاں پہ ایک ایمیج دکھائی دیرے اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ تو اس کے بعد یہ پیج دوبارہ لوڑ ہو جائے گا آپ کے لئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پہ گوگل یہاں پہ سرچ کرتے ہیں آپ لکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈی ایس ای کے ایل ایم ایس ڈاٹ سپیس ایس پی اے سی ای اس کے بعد بٹا آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ نیچے سرچ کریں گے اس کو تو جب آپ سرچ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا جو پہلا جو یہاں پہ ریزلٹ آئے گا یہاں پہ لرنگ منیجمنٹ سسٹم اس پہ آپ کلک کریں گے تو بیٹا ایسا آپ کے سامنے آ جائے گا ایک پیج لرنگ منیجمنٹ سسٹم ڈیسک کے طرف سے ان انیشیٹیو ٹورز ای لرننگ اس کے بعد دیر سٹوڈنٹس آپ کو کیا کرنا ہے نیچے لاغ ان ہے یہاں پہ دیکھئے لاغ ان یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کو دینا ہے تو آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ یہاں پہ فیل کریں گے تو یوزر نیم کیا ہوگا آپ کے لئے بیٹا یوزر نیم جو آپ کے سکول کے ہیڈ ماسٹر یا کنسر ٹیچر یا پرنسپل نے آپ کو دیا ہوگا وہ آپ کا یوزر نیم ہوگا وہ فورٹین ڈیجٹ جو کے انرولمنٹ ٹیچرز کے لئے یہاں انفارمیشن ہے سٹوڈنٹس کا لاغ ان ان کا جو آپ انرولمنٹ آپ نے وہاں پہ فورٹین ڈیجٹ کا انرولمنٹ بنایا وہ ان کا یوزر نیم ہوگا اور پاسورڈ جو آپ نے رکھا ہوگا یہاں پہ ڈیمو کے لئے میں دکھا رہا ہوں دیر سٹوڈنٹس میں یہاں پہ ایک کلاس کا خود سٹوڈنٹ ڈیمو کے لئے سمجھانے کے لئے بڑھ رہا ہوں تو میرا یوزر نیم جو ہے میں وہی فیل کروں گا یہاں پہ تو میرے پاس جو میری تیچر نے مان لیجے دیا ہے میرے پاس میرا یوزر نیم وہ میں یہاں پہ ڈیمونسٹریشن دکھانے کے لئے فیل کر رہا ہوں تاکہ تمام دیر سٹوڈنٹس آپ کو یہ سمجھا جائے کہ آپ کو کیسے اس پورٹل میں لاغ ان کرنا ہے تو وہ کیسے میں یہاں پہ میں انٹر کروں گا اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو میں نے اپنا جو لاغ ان ہے جو یوزر نیم وہ کر دیا ہے یہ میرا پھوٹین ڈیجٹ کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 05030150107002 007 سے مجھے پتہ ہے کہ کلاس سیون تھے کا اور 002 رول نمبر ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو یوزر نیم ہے پھوٹین ڈیجٹ کا ہوگا اور پاس ورڈ بھی آپ کے تیچر نے آپ کو آپ کے ایچو آیا جو ہیڈ ماسٹر پرنسپل ہے یا کنسرنٹ تیچر کے تھو آپ کو مل گیا ہوگا ڈیر سٹوڈنس کے بعد اپنا آپ جو آپ کا پاس ورڈ ہوگا وہ آپ یہاں پہ فیل کریں گے اس کے بعد نیچے سائن ان پہ آپ کو کلک کرنا ہے جب آپ سائن ان کریں گے تو بیٹا آپ دیکھیں آپ کا پیج اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں اس کونے میں بھی آپ کا سٹوڈنٹ آ رہا ہے میں اس وقت سٹوڈنٹ کی حصہ سے میں نے لاغ ان کی اس پورٹل کو تو اس طریقے کا پیج آپ کے سامنے بیٹا جائے گا تو جہاں پہ آپ دیکھ سکنگی کہ کون کون سے یہاں پہ دیکھیں ویڈیو اپلوڈ اس وان اسائنمنٹ زیرو ایک کنٹنٹ ٹو تو یہاں پہ ویڈیوز کتنے اپلوڈ ہوئے ہیں آپ کے لئے ایک کنٹنٹ یعنی جس میں پی ڈیف فائل یا ورڈ فائل جو بھی ہے وہاں پہ آپ کے لئے آنسر اپلوڈ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ میں ایز سیونتھ کلاس سٹوڈنٹ دیکھیں میرے پاس آ رہا ہے کہ میری ٹیچرز نے میں سکول پہلے تو کلاس کا نام آئے گا اور سکول کا نام دیکھیں یہاں پہ ایک سکول کا نام آ رہا ہے بی ایم اس کا کا پورا یہ ڈیامونسٹریشن کے لئے ویڈیو ہے اس وقت میں میں نے اسی سکول کے بچے کا ایک اکاؤنٹ سے یہاں پہ لاؤگن کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بی ایم اس کا کپورا سیونتھ سٹنڈار کے بعد سبجکٹ آ رہا ہے اس کے بعد دیکھیں ٹائٹل لیسن فائل میک بیٹھ اینڈ قویشنز اینڈ آنسرز تو ڈسکریپشن اس کی دی گئی ہے کیا ہے یہاں پہ کونٹنٹ ٹائپ ہے سٹڈی میٹیرل دوکیمنٹ تو اپلوڈڈ بائی تو یہاں پہ نام بھی آ رہا ہے جو ٹیچر کا انصر ہے وہ میرا نام آ رہا ہے اس کے بعد دیکھیں دوسرا بھی یہاں پہ کنٹنٹ اپلوڈ ہوا ہے انگلیش کا کلاس سیونتھ کا تو اس کی بھی یہاں پہ آئی ہے اس کے بعد دیکھیں اور ایک ٹیچر نے اپلوڈ کیا ہے یہاں پہ اردو ہے اس سبجکٹ کا نام تو ٹائٹل بھی یہاں پہ آیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا ٹیچر ہے اس وقت اس نے ویڈیو بھی یہاں پہ اس کی ایک لنک دے دیا تو میں یہاں پہ کلک ٹو واش پہ اگر میں اس پہ ایک بار کلک کروں گا تو میں ڈریکلی اس ویڈیو پہ پہنچ جاؤں گا اگر یہ یوٹیوب میں تو میں اس ویڈیو تک پہنچ جاؤں گا جو میرے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجی اس کا نام آیا ہے کنٹنٹ ٹائپ ہے سٹیڈی میٹیریل ویڈیو تو اس ٹیچر کا نام بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں ایز ایز سٹوڈنٹ اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میری کس ٹیچر نے کون سا کنٹنٹ اپلوڈ کیا ہے میں اس وقت ایک سیونتھ کلاس کا سٹوڈنٹ میں نے لوگ ان کیا ہے اس سیونتھ کلاس سٹوڈنٹ اس کے بعد اگر مجھے دیکھنا ہوگا کہ میں مجھے پتا ہے کہ چھے یا پانچ ٹیچر مجھے پڑا رہے ہیں تو بلکل اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک ٹیچر نے کیا کیا اپلوڈ کیا ہے تو آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں ایک کنٹنٹ یہاں پہ دیکھیں بیٹا ایک کنٹنٹ ریلیٹیڈ اپس این اپریشنز یہاں پہ آپ پہلا تو ہے ٹیٹوریلز اگر ٹیٹوریلز پہ آپ کلک کریں گے تو جو آرڈی اس پورٹل پہ میٹیرل ایویلیبل ہے جو آپ کے ٹیچر اس نے نہیں بلکہ آرڈی اس پورٹل پہ ایویلیبل ہے اگر اس کو ٹیپ کر کے آپ دیکھیں گے تو ویو آئے گا ویو پہ آپ جب دبائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ بیٹا کچھ آرڈی میٹیرل ایویلیبل ہے انگلیش کے لئے یونٹ وان یونٹ سیکنڈ سٹیڈی میٹیرل ڈاکیمنٹ ہے وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلکٹ ڈاؤنلوڈ اسی طرح دوسرا یہاں پہ ہے ٹرم وان فور اور سٹوڈنٹ سٹیڈی میٹیرل ڈاکیمنٹ اس کو بھی آپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کلکٹ ڈاؤنلوڈ یعنی اگر میں سیونٹ کلاس کا میں سٹوڈنٹ ہوں میں دونوں کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں لیکن یہ جو میٹیرل یہ آپ کے ٹیچر نے اپلوڈ نہیں کیا یہ آرڈی اس پورٹل پہ ہے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک ٹیچر نے کیا کوئی نئی چیز اپلوڈ کی ہے ڈاکیمنٹ ویڈیو یا کوئی اور چیز تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ کنٹنٹ پہ دوبارہ جانا ہوگا تو دوسرا آپشن جو یہاں پہ آرہا ہے میں دکھا رہا ہوں بائی ٹیچر اس پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیں بیٹا یہاں پہ آپ کے سارے جو ٹیچر سکول میں ہوں گے ان کی نام آ جائیں گے پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا ٹیچر ہمیں کیا پڑھا رہا ہے تو ہر ایک ٹیچر کے نام پہ آپ کلک کریں گے جیسے میں یہاں پہ کر رہا ہوں اس ٹیچر کے نام پہ جو میرا ہی نام ہے کیونکہ میں سیونتھ کلاس کا بچہ ہوں اور میرا یہ مان لے جی اس سار پڑھا رہا ہے تو اس ٹیچر کے نام پہ میں کلک کروں گا تو دیکھیں مجھے آ جائے گا یہاں پہ ایسا پیج میرے سامنے آ جائے گا کرنے جو ہی وجہ کیسےước ہونڈ کی ہے کہ اس نے کانٹے اپلوڈ کی ہے اور ان کی ڈیٹی الرشioni نیچے دیکھ رہا ہے دیکھیں انگلش میں بڑھا رہا ہے یہئی تیچر اور میں دیکھ رہا ہوں اس نے ٹو یہاں پہ دو ٹیوفیڈ کما یا پی یوں اس对ح کیسkommenہ پہ یہاں پہ اپلوڈ کیا ہے تو وہ میں دیکھ سکتا ہوں اور ایکشن یہاں پہ دیکھیں دونوں پہ اگر میں کلک کروں تو میں یہاں پہ دونوں کو پھر ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہاں پہ اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں لیسن فائیو پہ دیکھیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ یہ فائل ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں اوپن کر سکتا ہوں یہاں پہ جو بھی آپ کا وہاں پہ آفیس ہوگا لور ہوگا آپ نے انسٹال کیا ہوگا دیکھیں یہاں پہ میٹیرل ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس چیپٹر کا میرے پاس اور میں لکھ سکتا ہوں آپ نے اگر سائز بک میں آپ نے کوپی میں میں وہ لکھ سکتا ہوں تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم یہاں سے میٹیرل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس سٹوڈنٹ اگر ایسائنمنٹ بھی ہوگا تو وہ یہاں پہ دکھ جائے گا پھر میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ف کر سکتا ہوں دیکھیں، یہاں پہ ڈاؤنلوڈ Perfect ایسائنمنٹ ساکتا ہے کسی تیچر نے یہاں پہ اپلوڈ کیا ہوگا میں پھر یہاں پہ لکھا ہے کلک داؤنلوڈ הסкрس میں کلک کر کے وہ اسائنمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں اور میں واپس اپلوڈ کر سکتا ہوں کیسے دیکھیں، ایک سٹودنٹ وقت مانتی maths پیج پر یا موبائل پر اس کا آنسل لکھا guys اپ اچھا ہے آپ woos office gur پر آپ چاہتے ہیں کہ میں میرے کتنے آ 얘�وں اللہ کفر جاتے ہیں انسہوں کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پہ جانا ہوگا آپ یہاں پہ دیکھئے اسائنمنٹس لکھا ہوا ہے یہی دیکھئے اسائنمنٹس اس پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا یہاں پہ اپلوڈ اسائنمنٹ آتا ہے تو آپ کو اپلوڈ اسائنمنٹ پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا پیج یہاں پہ آ جائے گا ایک اپلوڈ اسائنمنٹ پہ جب آپ اسائنمنٹ پہ اپلوڈ اسائنمنٹ پہ کلک کریں گے تو ایک دوسرا پیج وہاں پہ آ جائے گا آپ کے لیے جہاں پہ آپ کو کچھ فیل کرنے کس کلاس کا کس سبجیکٹ ہے کس ٹیچر وہ تمام کولمز فیل کر کے پھر آپ سبمیٹ کر دیں گے تو اس ٹیچر کو آپ کا جو اسینمنٹ ہے جو آپ نے کمپلیٹ کیا ہوگا وہ اس تک پہنچ جائے گا جب وہ ٹیچر کنسرن ٹیچر آپ کا کلاس ٹیچر لاغن کرے گا ایلمس پورٹل میں تو اس کو وہاں پہ بلکل دکھائی دے گا ڈیش بورڈ پہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ اس بچے نے اسینمنٹ کیا ہوا ہے وہ اس کو پھر چیک کر سکے گا اور آپ کو ایکارڈنگلی وہاں پہ مارکس جو دینے ہیں تو جو گریڈس رکھنے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ رکھ سکے گا تو دیر سٹوڈنس کے علاوہ یہاں پہ اور ہے آپ یہاں پہ آن لائن کلاسز بھی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہاں پہ بھی زوم اس کے ساتھ لنک نہیں ہوا ہے کہ دریکلی آپ زوم میں بھی جائیں وہ فیسلٹی یہاں ابھی ایویلیبل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سب میٹ کر سکتے ہیں کسی تیٹر کا نام اور کس دن آپ کلاس لینا چاہتے ہیں تو وہ سب میٹ کر سکتے ہیں لیکن مین جو بات یہاں پہ ہے دیر سٹوڈنٹ آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ سائن ان کریں گے دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں ایز سٹوڈنٹ میں نے سائن ان کیا ہے میرا سٹوڈنٹ کیا نام آ رہا ہے کلاس سیونت کا میں یہاں پہ سٹوڈنٹ ہوں میں نے سائن ان کیا اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ یوزر نیم ہوتین ڈیجٹ کا تھا میرا اور پاسورڈ میرے کیچر نے مجھے دیا تھا دونوں چیزیں یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کے سکول سے آپ کوئی مل جائیں گی پھر آپ یہاں پہ آ جائیں گے بلکل ایسا پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا اس سٹوڈنٹ اس سکول کا جس سکول میں آپ پینرولڈ ہو تو یہاں پہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے جو بھی ایکنٹنٹ چاہے ورڈ فائل ہے پی ڈی ایف فائل ہے یا آڈیو فائل ہے اور جو بھی اسینمنٹس اپلوڈ ہو جائیں گے آپ کے لئے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے موسیقی